آگے بڑھتے ہیں نو مائی کو حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے والے چار ملزمان کے خلاف انصدادی دہشتگردی عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے عدالت نے چاروں ملزمان کو ملٹری کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کر دیا ہے مزید بات کریں گے پر نمائندے نائم قیسر نے ہمیں جوائن کیا ہے نائم بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آرمی ایکٹ اور آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت چار ملزمان جو مرکزی ملزمان ہیں جنہوں نے نو مائی کو حساس ادارے کے دفتر کے اوپر اور قومی تنصیبات کے حملوں کے اوپر جو ملوث ہیں جنہوں نے احتجاج میں جو مظاہرین ہیں ان کو بڑھکایا ان کو اشتادلوایا اور حملہ کروایا ان ملزمان کے خلافہ آرمی ایکٹ اور آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی جس کے لیے گوشتہ روز جو آرمی کی ٹیم ہے انہوں نے اصداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست کی تھی اٹھ کی حوالگی کی اور اصداد دہشت گردی عدالت نے اس کو منظور کرتے ہوئے ملزمان کو عدالت کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی جس کے بعد سینٹر جیر سے چاروں جو ملزمان ہیں ان کو حساس ادارے کی ٹیم نے اپنی تحویل پر لے لیا ہے ملزمان کے خلافہ تھانا سیون لائن میں مقدمہ جو ہے وہ درج ہے جو کہ انہوں نے قومی تنصیبات کے اوپر حملہ گیا تھا پتھاؤ گیا تھا اور دیگر جو مظاہرین تھے ان کو اکسایا تھا تو ان کے خلافہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ہی کہنا امام کا بہت شکریہ